اسلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مشتاق آٹو سروس دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم جانیں گے جو ہماری بائک کے فرنٹ شاک ہوتے ہیں مطلب سی جی سیونٹی ہے یا چائنا سیونٹی ہے یا سی جی ونڈر فائیو ہے یا ہونڈا پرائیڈر ہے تو ان بائک کے شاک جو ہیں دوستو جام کیوں ہو جاتے ہیں یا ہارڈ کیوں چلتے ہیں ان کی کیا وجوہات ہیں اور دوستو ان میں آئل کتنا ڈالتا ہے اور کون سا آئل ڈالنا چاہیے یہ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لیں تو دوستو سب سے پہلے ہم جانیں گے شاک ہارڈ کیوں ہو جاتے ہیں تو شاک ہارڈ ہونے کی وجوہات کیا ہیں دوستو اس میں سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بائک کے شاک کے اندر جو ہے ائر آ جاتی ہے ہوا آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ائر ٹائڈ ہو جاتے ہیں شاک جو ہے شاک مطلب صحیح طرح سے کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں ہارڈ ہو جاتے ہیں جام ہو جاتے ہیں یہ ہمارے پاس یہاں پر شاک رکھے ہوئے ہیں بائک کے ہم نے یہ تین چار سیٹ رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہاں پر یہ شاک جو ہے تو ہوا نکالنے کے لیے دوستو یہاں سے اس طرف سے اس کو نہیں کھولنا چاہیے بلکہ ہم نے یہ جو چھے نمبر کا الکی بولٹ یہاں پہ لگا ہوتا ہے چھے نمبر الکی اس میں لگتی ہے اس بولٹ کو کھولنا ہے کھول کے دو دفعہ اس کو آرام سے ہم نے دبانا ہے اور پھر چھوڑ کے اس کو ہم نے بولٹ کو دوبارہ لگا دینا ہے تو اس طرح ہمیں اس کی جو ہے یہ ہوا پلیٹ کروا دیں گے ہوا اس کی نکل جائے گی تو جس کی وجہ سے شاک جو ہے بلکل نرم ہو جائیں گے اور ہمیں آئل تبدیل کرنے کی زر تو نہیں پڑے گی تو دوسری وجہ دوستو یہ ہے کہ آئل جو ہے شاک کے اندر بہت زیادہ ڈال دیا گیا ہو یعنی جب شاک ہارڈ ہو جاتے ہیں تو ہارڈ ہونے کی وجہ میں آپ کو دوسری یہ وجہ بتا رہا ہوں کہ شاک کے اندر آئل جو ہے اس کی مقدار سے بہت زیادہ ڈال دیا گیا ہو تو دوستو شاک آئل جو ہے سی جی ونٹ فائیو کے اندر یہ ہمارے پاس سی جی ونٹ فائیو کے شاک ہیں اور یہ چائنا بائک کے شاک ہیں تو دوستو ان دونوں جو یہ شاک ہیں ان کے اندر ہم نے تہتر میلی آئل ڈالنا ہے تہتر میلی لیٹر یعنی سی جی ونٹ فائیو میں بھی اور چائنا بائک کے جو شاک ہیں ان کے اندر ہم نے تہتر میلی لیٹر آئل ڈالنا ہے تو اس میں تہتر میلی سے اگر ہم سو میلی ڈال دیتے ہیں یا کچھ دوستو یہاں تک بتاتے ہیں بھی یہاں تک یہاں سے یہاں تک آئل ڈال دیں اس میں اور پھر اس کو لگائیں تو دوستو یہ بالکل ہارڈ ہو جائیں گے صحیح طرح کام نہیں کریں گے اور سی ڈی سیونڈی کے جو دوستو شاک ہیں ان کے اندر یہ ہمارے پاس سی ڈی سیونڈی کا شاک ہے تو اس کے اندر دوستو ہم نے جو ہے تری سوٹ میلی لیٹر آئل ڈالنا ہے تری سوٹ میلی لیٹر آئل جو ہے وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ یہ آپ نے سی ڈی سیونڈی کے جو شاک ہے جو انجن آئل کا ڈبا ہے اس کا جو یہ کپ ہے سی ڈی سیونڈی کا جو یہ باریک شاک ہوتا ہے اس کے اندر یہ تین ڈالنے ہیں آپ نے کتنے ڈالنے ہیں تین ڈالنے ہیں اور سی جی ونڈ فائیو کے اندر اور چینہ بائی کے اندر یہ آپ نے چار ڈال دینے ہیں کتنے ڈالنے ہیں چار ڈالنے ہیں تو دوستو یہ آئل کی مقدار کا آپ کو پتہ چل گیا اس کے علاوہ ہونڈا پرائیڈر کے اندر دوستو جو شاک آئل ڈالنا ہے آپ نے ایک سو ستر میلی لیٹر سے لے کے ایک سو اسی میلی لیٹر تک ڈالنا ہے ہونڈا پرائیڈر کے اندر اور ڈی لکس کے اندر دونوں بائیک کے اندر جو ہے آپ ڈال سکتے ہیں آپ ایک سو ستر میلی لیٹر سے ایک سو اسی میلی لیٹر آئل ڈالیں گے ہونڈا پرائیڈر کے شاک کے اندر گیا ہے یا اس کے اندر زیادہ گاڑا آئل ڈال دیا گیا ہے اور تیسری وجہ دوستو یہ ہو سکتی ہے کہ ہماری بائک کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہوئی ہے تو ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے اس کی بارٹن پہ کہیں یہاں پہ نشان آ گیا ہے اس میں ڈینٹ پڑ گیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ فسنے لگ جاتا ہے یا یہ را ٹیڑا ہو گیا ہے تو جس کی وجہ سے جو ہے شاہ جام ہو جائیں گے شاہ صحیح طرح سے برک نہیں کریں گے اور چوتھی وجہ دوستو کیا ہوتی ہے کہ شاہ کے اندر جو ہے یہ سپرنگ زیادہ بڑا ڈال دیا گیا ہو دوستو جب ہم نے اس کا نٹ لگانا ہے اور سپرنگ ڈالنا ہے تو اس کے اندر یہ اتنا باہر ہونا چاہیے صرف تین سے چار ستر شاہ کا سپرنگ جو ہے تین سے چار ستر باہر ہونا چاہیے پھر ہم نے اس کا نٹ لگانا ہے اگر دوستو یہ اس کا اتنا باہر آئے گا سپرنگ اتنا باہر ہو یعنی کہ ہم نئے سپرنگ ڈال رہے ہیں اور اتنا باہر ہے اور پھر ہم یہ نٹ لگائیں گے تو دوستو یہ بہت زیادہ جام ہو جائیں گے صحیح طرح سے کام نہیں کریں گے تو دوستو ہم نے یہ چوتھی وجہ جانی ہے کہ سپرنگ جو ہے ہمارے دو سے تین ستر جو ہے اوپر نکلے ہوں شاکھ رار سے اور پھر ہم اس کا نٹ لگا دیں آئل ڈال دیں تو انشاء یہ شاکھ جو ہے بہت زیادہ نرم اور ملائم چلیں گے تو دوستو یہ تھی چار وجہات شاکھ جام ہونے کی اور ان کے اندر دوستو آئل جو ہے وہ آپ نے کون سا استعمال کرنا ہے اب یہ بھی ایک بات ہے کہ آئل ہم عام روٹین میں جو استعمال کر لیتے ہیں روٹین میں جو چل رہا ہوتا ہے وہ ریگولر بیس چالیس کا آئل ڈال دیتے ہیں تو اس سے دوستو شاکھ جو ہے جام چلتے ہیں صحیح طرح سے وہ کام نہیں کریں گے ہینڈل کا کپ جو ہیں ان شاکھ ہار ہونے کی وجہ سے آہ کھڑ کھڑ کرتے رہتے ہیں کیونکہ شاکھ صحیح طرح سے ورکنگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو دوستو شاکھ آئل جو ہے ہم نے ایٹی ایف فلیوڈ استعمال کرنا ہے ایٹی ایف آئل جو ہے آپ کو وہ ٹیکٹر پارٹس کی دکان سے بہ آسانی مل جاتا ہے وہ تین یا چار لیٹر کی پیکنگ میں یا دو لیٹر کی پیکنگ میں یا لیٹر پیکنگ میں بھی ہوتا ہے اور دھائی سو ملی لیٹر کی پیکنگ میں بھی ہوتا ہے تو وہ آپ لے کے اور وہ استعمال کریں گے تو بلکل بہترین شاکھ بلکل اورجنل کی طرح چلیں گے ان میں کوئی جو ہے کسی قسم کی آپ کو پریشانی نہیں آئے گی یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا ایٹی ایف فلیوڈ ایٹی ایف آئل کہتے ہیں ایٹی ایف فلیوڈ کہتے ہیں وہ ایک ہی چیز ہے یا یعنی کہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ شاکھ کے اندر ہمیشہ جو ہے آپ نے پتلہ آئل استعمال کرنا ہے اگر آپ کو پتلہ آئل کہیں نہیں مل رہا ہے اور ایٹی ایف آئل بھی کہیں نہیں مل رہا ہے تو پھر میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹریک بتا دیتا ہوں اگر یہ کر کے دیکھنا آپ انشاءاللہ اس سے بھی مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا آپ کے شاکھ بالکل نرم چلیں گے تو اس میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے انجن آئل لے لینا ہے انجن آئل لینا ہے سو میلی لیٹر اور اس کے اندر ڈال لیں آپ پچاس میلی لیٹر یا پچیس یا تیس میلی لیٹر اس کے اندر ڈیزل ڈال لیں یعنی اس سے آئل تھوڑا سا پتلہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے شاکھ کا جو ابزاربر سسپنشن جو ہے بالکل صحیح طرح سے کام کر سکے گا اگر آپ کو ایٹی ایف مل جاتا ہے تو یہ بڑی جو ہے ہے آپ کے لیے بہترین یعنی کارکرگی کے جو ہیں وہ شاکھ آپ کے بن جائیں گے تو دوستو یہ دو تین وجوہات ہیں جن کی وجہ سے چار وجوہات ہیں شاکھ ہارڈ ہونے کی اور شاکھ آئل کون سا استعمال کرنا وہ بھی میں نے آپ کیسے ویڈیو بتایا ہے اگر آپ اپنی بائی کو نرم اور آرام دے چلانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے آپ نے ہمیشہ جو ہے پتل آئل استعمال کرنا ہے شاکھ کے اندر ہارڈ اور سخت آئل جو ہے موٹا آئل جو ہے وہ ڈالیں گے تو دوستو اس کی وجہ سے جو ہے شاکھ جو ہے جام چلیں گے شاکھ صحی طرح سے ورکنگ نہیں کریں گے اور لیک ہونے کا خطرہ بھی دوستو گاڑے آئل سے جلدی آتا ہے جلدی لیک ہو جاتے ہیں کیونکہ جب گاڑا آئل ہے اسے سیل جو ہے صاف نہیں کر سکتی ہے یہاں پہ راڑ پہ جو ہے آئل کو سیل جو ہے صحی طرح سے صاف نہیں کر سکتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے شاک دوستو جام چل جاتے ہیں جام ہو جاتے ہیں اور ایک دوستو بعض وقت جب ہم سرویس کرتے ہیں اور بائیک کو چلاتے ہیں چلاتے نہیں ہیں کھڑی کر دیتے ہیں یہ آڑ ہونے کی جب ہم سرویس کرواتے ہیں تو سرویس کروا کے بائیک کو فوراں کھڑی کر دیتے ہیں تو دوستو بائیک کو ہمیشہ جو ہے سرویس کروانے کے بعد دو تین کلومیٹر یا دو کلومیٹر چلا کے کھڑی کرنا چاہیے اور بلکہ ایسا کرنا چاہیے کہ جم کے اندر بائیک کو چلائیں تاکہ جہاں جہاں اس کے اندر پانی گیا ہوا ہے تو وہ آسانی سے نکل جائے تو دوستو یہاں پہ شاہ کے اندر جو ہے یہ آپ سراخ دیکھتے ہیں یہ ہمیشہ یہاں پہ سراخ ہر بائیک کے شاہ کے اندر سراخ ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہم سروس کرتے ہیں تو یہاں پہ پانی چلا جاتا ہے اور پانی جانے کی وجہ سے جو ہے یہ سراخ جو ہے اس لیے ہے کہ اس میں سے پانی نکل جائے اور تھوڑا بہت پانی رہ جاتا ہے نیچے جب ہم جمپ میں چلائیں گے تو اس کے ذریعے جو ہے اس کا پانی جو ہے باہر نکل جائے گا اور شاکھار نہیں ہوں گے دوستو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ